اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین آج اڈیالا جیل سے بلاخر بہت بڑا بریک تھرو ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج بات کریں گے کازی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بہت خوفناک خبر ہے کازی فائز عیسیٰ صاحب کا جو اپننگ بیٹس مین ہے سکندر سلطان راجہ اس کی موت کا پروانہ جاری کر دیا گیا ہے بڑی دلچسپ قسم کی ایک جو ریفرنس ان کے اوپر دائر ہوئے چار سو تیس صفات کے اوپر مشتمل یہ ریفرنس ہے اس کے اندر کیا کچھ لکھا گیا ہے کازی صاحب اب کیوں مشکلات کا شکار ہیں چونکہ اس ریفرنس میں کازی صاحب بھی فسنے جا رہے ہیں یہ سب آپ کو بتاتے لیکن پہلے بات کرتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے لیے بڑی خبر تو یہ ہے کہ آج اسلامباد ہائی کورٹ نے ایک تو طریقہ انصاف کو جلسے کی اجازت دے دی ہے یہ معاملہ چار دفعہ اسلامباد ہائی کورٹ تک پہنچا ایک دفعہ پہنچا دوسری دفعہ پہنچا تیسری دفعہ پہنچا اور آج بلاخر اسلامباد ہائی کورٹ کا جو تیریری حکم نام ہے وہ جاری ہوا ہے اور اس کے مطابق طریقہ انصاف اور جو زلی انتظامیہ ہے اس کی مشاورت کا پابند کیا گیا زلی انتظامیہ کو اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر تحریک انصاف کو اعتراض ہو تو وہ نئی درخواست دے سکتے ہیں تاریخ کا مسئلہ تھا تو تحریک انصاف نے اب یہ کیا کہ عدالتی ایک امات پر تیرہ آگست کو جلسے کرنے کی اجازت مانگی ہے اور زلی انتظامیہ کو یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں جلسہ اور اعتجاج کرنے کی اجازت دیں جس کا امکان بہت کم ہے لیکن تاہم اب جو معاملہ یہ وہ ایک تکڑے جج کے پاس ہے تو اب شاید پہلے جیسی صورتحال نہیں ہوگی اب یہ نہ جسٹس آمیر فاروق صاحب کے پاس ہے کیس اور نہ جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ کے پاس ہے چونکہ وہ تو چھٹی پہ چلی گئی ہیں تو یہ ایک بڑا اپسٹ یہاں پہ ضرور ہوگا اب ذرا بات کرتے ہیں ایک تو اڈیالا جیل سے یہ بہت عرصے بعد تاریخ انصاف کے کارکن رہا ہوئے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ اس کو دیکھا جا رہا ہے لیکن اس سے بھی جو احران کن بات تھی وہ آج سکندر سلطان راجہ صاحب کے اوپر بلاخر ایک ریفرنس دائر ہوا ہے اور یہ بہت اہم ترین ڈاکیومنٹ ہے میری اب سے کچھ دیر پہلے بات ہوئی یہ ایڈوکیٹ ازر صدیق صاحب نے اس ریفرنس کو تیار کیا اور چار سو تیز صفات کا یہ ریفرنس ہے انہوں نے یہ ریفرنس بھیجا بھی ہے اور اس میں بہت خوفناک قسم کے حقائق لکھے گئے اس میں سکندر سلطان راجہ کے اوپر اس وقت کی نگران حکومت کی اوپر ایون قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر بھی ایک چار سیٹ ہے کہ کس طرح قاضی صاحب نے اس وقت کی نگران حکومت نے اور سکندر سلطان راجہ کے گٹ جوڑ سے آئین کی خلاف فرضی ہوئی ہے یہ پڑھنے اور سننے سے تعلق رکھتا ہے اس کا انہوں نے جو سٹارٹ کیا ہے اس ریفرنس کا وہ ڈسکا کے الیکشن سے کی ہے جی ڈسکا میں کیا کچھ ہوتا رہا کس طرح وہاں پہ دھن تھی اور بندے غائب ہوئے یعنی کہ اس وقت سے لے کر آج تک سکندر سلطان راجہ کا جو کردار ہے وہ مشکوک چلا آیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام تر اچھا چار سو تیس صفات میں سے دو سو چودہ صفات تک کے اوپر یا اس ریفرنس کے اندر تمام تر ثبوت سکندر سلطان راجہ کے خلاف ایک ایک ڈاکیمنٹ لگایا گیا ہے یہ بھی کہا ہے کہ آج تک جو کچھ سکندر سلطان راجہ نے کیا صرف ایک جماعت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا اور صرف ایک شخص کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا انہوں نے یہ بھی کہا ہے اس ریفرنس میں کہ بہت ساری سیاسی جماعتوں کے توشہ خانہ کی تفصیلات الیکشن کمیشن کے پاس تھی الیکشن کمیشن نے کسی بھی اور سیاسی جماعت کی اوپر کسی سیاسی شخصیت کی اوپر توشہ خانہ کو بنیاد بنا کر کبھی بھی ہاتھ رنی ڈالا صرف ایک مقصود سیاسی جماعت پاکستان طریقہ انصاف کو فارن فنڈنگ کیس میں انہوں نے رگڑا دیا حالانکہ اسی طرح کے اسی نویت کے بہت سارے حقائق دوسری سیاسی جماعتوں کے بھی تھے ان کو بھی انہوں نے بلکل کلین چٹ دی فارن فنڈنگ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اصل جو گیم شروع ہوتی ہے وہ نوے روز کے اندر الیکشن کا جو معاملہ تھا آئین کی خلاف فرضی کی ہے سکندر سلطان راجہ نے اور اس الیکشن کمیشن نے نوے دن کے اندر الیکشن کروانے تھے سپریم کورٹ نے تاریخ دی عمرتہ بنیال صاحب نے اس وقت تاریخ دی اس کے باوجود آئین کو توڑا گیا نوے روز کے اندر الیکشن نہیں کروائے گئے اور پھر جواز یہ فراہم کیا گیا کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں فنڈز کا ایرینج کر کے دیا گیا اس وقت کی سپریم کورٹ نے پابن کیا سٹیٹ بنگ کو اس وقت کی سپریم کورٹ نے اس وقت کی حکومت کو پابن کیا لیکن اس کے باوجود فنڈز فراہم کیے گئے لیکن سکندر سلطان راجہ نے کوئی تاریخ نہیں دی بلکل الیکشن سے وہ دور رہے لہٰذا انہوں نے آئین توڑا گئے اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تاریخ انصاف جو ملکی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی اس سے اس کا انتخابی نشان چھینہ گیا اس سے بلہ چھینہ گیا اور سپریم کورٹ کی ججز نے خود کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کیے اور تاریخ انصاف سے بلہ چھین کر تاریخ انصاف کو بلکل بے دستو پا کر دیا گیا پھر یہ بھی اس ریفرنس میں شامل کیا گیا کہ کس طرح تاریخ انصاف کے لوگوں نے یا ڈیکلیریشن دیئے بیان حلفی دیئے ایفی ڈیوٹ دیئے لیکن ان کو قبول نہیں کیا گیا اس کے بعد الیکشن کے اوپر کیا ہوا فارم پنتالیس کا ذکر ہے بھرپور طریقے سے کیا گیا اور الیکشن کمیشن آج تک جنون فارم پنتالیس پروڈیوس نہیں کر سکا اس کے بعد جو چٹھا نے یہاں پہ کمیشن راول پنڈی نے پریس کانفرنس کی تھی اس کا حصہ بنایا گیا جس میں براہ راس قاضی فائز عیسی صاحب کا اور سکندر سلطان راجہ کا جو گھٹ جوڑا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے پھر جو پتن کی ریپورٹ ہے جو حالیہ ریپورٹس آئی ہیں جس میں نواز شریف کا انہیں ایک سو تیس کا جو حلقہ ہے اس میں جو بے ذابطی ہیں ہوئی جو دھانلیاں ہوئی جو باقی اسلام آباد کے اندر جتنی بھی الیکشن کے اندر بے ذابطی ہیں ہوئی وہ تمام تر یا ریکارڈ اس کے اندر شامل ہے اس سے بھی آگے بڑی محنت سے یہ ڈاکیومنٹ تیار ہوئے سعید گل جو ہیں جو صوبائی الیکشن کمیشنر تھے پنجاب کے انہوں نے ایک خط لکھا تھا کہ یہاں پہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے انڈیپنڈنٹ کام نہیں کرنے دیا جارہا ہے الیکشن کمیشن کے حکام کو اور اس کے بعد ان کا تبادلہ کیا گیا یوں یہ چار سو تیس صفات کا جو ڈاکیومنٹ ہے یہ ایک چار شیٹ ہے قاضی صاحب کے غلاب بھی اور قاضی صاحب کے جو چہیتے ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب جن کے بارے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک لفظ بھی سننا گوارہ نہیں کرتے یا ان کے خلاب بھی یہ چار شیٹ ہے یہ پورے الیکشن کمیشن کے غلاب ایک چار شیٹ ہے اور ریفرنس جو ہے یہ دائر ہو گیا اب کسی جب بھی یہ ریفرنس لگے گا یہ آج لگے یہ ایک دو ماہ بعد لگے یہ قاضی صاحب کے جانے کے بعد لگے لیکن یہ سکندر سلطان راجہ کا پیچھا ضرور کرتا رہے گا یہ بہت زبردست اور بڑے اس کے اندر حقائقیں بڑا جنون ڈاکیومنٹ ہے آخر پہ میں ذرا بات کروں گا ایک تو آج بہت وقت بعد تیری کے انصاف والوں کو یہ خیال آیا کہ وہ جماعت اسلامی کا جو دھرنہ ہے اس میں جا کر پہنچیں اور وہ بھی عمران خان صاحب کی ہدایت کے بعد ان کو یہ خیال آیا ویسے تو انہوں نے اعلان کیا بات ہے کہ ہم بھو کرتالی کیمپ لگاتے ہیں اور ہم عمران خان کو بھو کرتالی کیمپ لگا کر باہر نکال لیں گے آپ یقین مانیں جس طرح کی جگہ سائی وہاں پہ ہو رہی ہے اس کیمپ کے اندر پہلے بیس تیس لوگ تھے اگلے دن اس سے کم ہوئے آج کرتے کرتے وہاں پہ دو لوگ رہ گئے تھے اور شام میں میں بھی جب موسم تھوڑا تھنڈا ہوا ہوگا تو کچھ لوگ چلے گئے ہوں گے انٹریٹینمنٹ کے لیے ہم نے پہلے دن کہا تھا یہ سب وہ حرکتیں کرتے ہیں جو بے بس لوگ ہوتے ہیں یہ سب یہ حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کے موں میں زبان نہیں ہوتی جو مظلوم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں بھائی آپ لوگ لوگوں کو لے کر نکل سکتے ہیں آپ اتجاز کر سکتے ہیں آپ عدالتوں کے اندر جا سکتے ہیں ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ کسی بھی بڑے کیس کی اوپر یہ پندرہ بیس لوگ سپریم کورٹ میں آ جائیں اور آپ یہ وہاں پہ بھوکڑ تالی کم لگا رہے تھے آج اس کی سیریسنس کا لیول یہ ہے کہ وہاں پہ آج صرف دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ عمران خان کو جیل سے باہر لے کر آئیں گے کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو تنقید ہے اس کو آپ نے سمجھنا ضرور ہے یہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا عمران خان کے نام سے پہلے ان کو ٹکٹ ملے یہ پارلیمنٹ کے اندر آئے اور ان کی آپس میں لڑائیں شروع ہوگی یہ پارلیمنٹ کے اندر آئیں بڑے پروٹوکول تو یہ لے رہے ہیں لیکن حالت یہ ہے کہ دس دن بھی اس ہڑتالی کم کو اگر آپ لوگوں نے لگائی لیا تھا پتہ نہیں کس سیاسی دانشمن کا وہ فیصلہ ہوگا انہوں نے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچا یار کہ یہ جو بھوکھڑتالی کم پہ ہے یہ کب تک چلے گا اس کا امپیکٹ کیا آئے گا یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھیں گے ان کو پابن یہاں پہ کیا جاتا لیکن وہاں نہیں بیٹھے جماعت اسلامی کے درنے میں تقریر ہیں تھی وہاں پہ پولیس پہنچ گئی اتنا خوف ہے انتظامیاں کو کہ تحریک انصاف کے لوگ جماعت اسلامی کے درنے میں نہ جائیں اور وہاں پہ پولیس پہنچ گئی شہیب شاہین کو گرفتار کرنے کے لیے اور وہاں سے پھر وہ جماعت اسلامی کے کارکنوں نے ان کو نکالا جو اصل کام ہے وہ نہیں کر رہے پارلیمنٹ کے اندر جا کر ایک دری بچائی ہوئی ہے اس دری کے اوپر بیٹھ کر بات کرتے ہیں انٹرویوز دیتے ہیں جی ہم تو بھوکھڑ تالی کے لگایا ہوئے ہم نے اور بھوکھڑ تالی کے لگایا ہوئے ہم نے اور بھوکھڑ تالی کے لگایا ہوئے ہم نے کب چلتا ہے جب اچھا خاصا تگڑا سا لنج کرتے ہیں اس کے بعد وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں ڈینر کے ٹائم تک وہاں بیٹھتے ہیں فوٹو سیشن ہوتا ہے پھر ماس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں یہ لیول ہے ان کی سیریسنس کا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ امران خان کو باہر لے کے آئیں گے یا یہ کوئی بہت بڑا جلسہ کر لیں گے مجھے تو بھائی بلکل نہیں لگتا یہ اس طرح نہ کوئی تحریک چل سکتی ہے نہ اس طرح امران خان جل سے باہر آ سکتا ہے آپ کا کیا خیال ہے اس بوک اور تالی کیم کی اوپر ضرور بتائیے گا اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ